موڈی سرکار کے نوٹ بندی کے فیصلے سے دیش کی ارثویبستہ کو پھاری برکم نقصان اٹھانے کا انمان لگائے گیا ہے دیش کی ارثویبستہ پر نظر رکھنے والی ایک سنسلہ سینٹر فار مونیٹرنگ انڈین ایکنومی یعنی سی ایم آئی ای نے اپنی ایک ریپورٹ میں پچاس دن کی نوٹ بندی کی پرقریہ سے ارثویبستہ کو ایک دشم لف دو لاکھ کروڑ روپے کی چپت لگنے کا انمان لگایا ہے نوٹ بندی کا ارثویبستہ پر پڑھنے والے اثر کانومان لگانے والی سنسلہ کے بزنس ونگ کے پرموک پرباکر سے ٹوٹل نیون سنبادہ تھا کلدیپ شرمہ نے خاص باتشید کی سرکار نے دیش کی ارثویبستہ کے لیے اب تک کا سب سے پول ڈیسیزن لیا ہے نوٹ بندی کا اس نوٹ بندی کو لکھ کر کئی ساری چرچائے ہو رہی ہے چرچہ یہ بھی ہے کہ یہ ایکنومی کے لیے بے حد وردان ثابت ہوگی تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ارثویبستہ کو سست کر دے گی دراصل ابھی اس پر ایک تاجہ انمان لگایا ہے سینٹر آف مونیٹرنگ انڈیا ایکنومی نام کی ایک سنسلس انمان کیا ہے اور کیا ان کی ریپورٹ میں نکل کر آیا ہے اس نوٹ بندی کو لکھر اس پر باتچیت کرنے کے لیے میرے ساتھ سنسلسلسلہ سے پرباکر جی ہے پرباکر جی بہت ساری چرچہ ہو رہی ہے بیس دن ہو گئے ہیں نوٹ بندی کو لے کر لوگ اپنے اپنے ترک دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ایکنومی کے لیے فائدے مند رہے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ ایکنومی کو لوس ہوئے گا آپ نے ایک تازہ انمان لگایا ہے کیا اس میں موٹی طور پر نکل کر آیا ہے ہم نے جو انمان لگایا ہے اس پر اس میں سرکار کو کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا کیا ایکنومی کو فائدہ ہوگا اس کا انمان نہیں لگایا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا ایکسسائز کیا ہے جس میں ہم نے یہ انمان لگایا ہے کہ یہ transaction cost جو ہے economy میں یہ demonetization کا what is the transaction cost of the demonetization so ہمارے آنکڑوں کے حساب سے یہ demonetization کا جو آنکڑا نکل کے آیا ہے transaction cost جو ہے وہ قریب قریب 1.28 trillion روپیز نکل کے آیا ہے now 1.28 trillion روپیز جو ہے یہ سرکار کی لاغت ہے یہ demonetization کا جو پورا process ہے اس میں سرکار کی لاغت ہے یہ نکل کے آئے گی 1.28 trillion transaction میں عمومن ہم بولتے کہ جو پیسے کا لیندین ہوتا ہے اس کو ہم موٹے طور سے transaction کہتے ہیں یہاں transaction کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو کتنے پیسے کھرچ کرنے پڑیں گے اس demonetization کا جو ایک وینڈو دیا انہوں نے پچاس دن اس پچاس دنوں میں سرکار کو کتنے پیسے کھرچ کرنے پڑیں گے اس کا ہم نے ایک انمان لگایا ہے اور یہ جو نمبر آپ کو نکل کے آیا ہے اس نمبر میں یہ ہے کہ اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ اس کا ہم نے ایک break up بھی دیا ہے کہ یہ جو لاغت ہے یہ کہاں کہاں پہ لگے گا جیسے سب سے بڑی لاغت جو ہے ہمارے حساب سے یہ بزنیسز کو ہے جس میں around 651 billion کی لاغت بزنیسز کے ہیں بزنیسز کو جو لاغت ہوگا اس کا 651 اس کی لاغت ہے 651 billion روپیز کی جو لاغت جو لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں ATM کے باہر اس کی وجہ سے جو man hours loss ہے جو وجہز لاغت ہے وہ قریب قریب لاغت ہے اور جو بینکوں کو لاغت ہے بینکوں کا جو overhits ہے ان ساری چیزوں کو ملا کے یہ 1.28 trillion نکل کے آتا ہے اب جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کو سرکار نے ایک انوان دیا تھا کہ 4 to 5 trillion روپیز they will be able to unearth the unaccounted cash now یدی ہم اس کو یہ دیکھیں کہ وہ آسطن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ قریب قریب 3 trillion ہے 3 trillion کو جدی سرکار کو recover کرنا ہے اور اس 3 trillion کو recover کرنے میں سرکار کو جدی 1.28 trillion خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو قریب قریب وہ 43% بیٹھتا ہے تو سرکار کی لاغت ان 50 دن ان 50 دنوں میں جدی سرکار 3 trillion روپیز unearth کرتی ہے اور یہ cash unearth کرتی ہے تو اس کی لاغت جو ہے وہ قریب قریب 1.28 trillion ہے تو سرکار نے جو unaccounted money ہے اس کو باہر نکان لے کے لیے نوٹ بندی کی exercise شروع کی ہے موٹے طور پر ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس نوٹ بندی کے بعد جو بینہ حساب والا جو cash ہے وہ باہر نکل کر آئے گا اس پر سرکار کو ایک موٹا خرچ ان 50 دنوں میں کرنا پڑے گا کیمرمن انیل کے ساتھ قلدیب شرما total news ڈلی تو نوٹ بندی کا سب کا اپنا اپنا آنکلن ہے اپنا اپنا ترک ہے کسی کو ان economy میں فائدہ دیکھ رہا ہے تو کسی کو نقصار ایک چھوٹا سبریک یہاں پر لے رہا ہے فوراں واپس سوٹتے ہیں موسیقی